ہم آپ کو بہارین نستالیک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین نستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لاہورین نستالیک میں ہم کشوالے کاف کے ساتھ تے لکھیں گے چھوٹی پے یا تے کہیں ایک ہی بات ہے تو دیکھیں ہم اس کی پلیسنگ نکلتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا علف تھا اس سے ہم ایک دو تین سوا تین قط آگے لائن پہ ایک نکتہ لگاتے ہیں یہاں سے آکے آپ کاف کی شکل لکھیں گے اس میں ہم کاف کی شکل گول والی بنائیں گے دیکھیں اس لائن سے آپ ایک کرب بنائیں یہ اور اس کی سیدھ یہ جو کرب کی ہائٹ ہے یہاں سے اوپر یہاں سے آپ اس کی ایک دوسری کاف کا سر جو ہے وہ کم کر کے لائیں اور یہاں پہ اس کو بھری کرتے ہوئے یہاں سے آپ اس کا وہ مد والا پیوند بنائیں اب یہ اب آپ اس کی بیشا کش پہلے دے دیں دیکھیں یہ 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 بلکل ویسے ہی ہے جیسے مفرد تے بناتے ہیں آپ دیکھئے یہ جیسے یہ ایک سٹوک میں لگاتا تھا دوسرا ٹیڑا رکھتا تھا اور یوں سمجھیں کہ یہ ٹیڑا سٹوک جو ہے یہ اب آپ یہاں سے اس کی تے کھینج کے لے جائیں پانچ کت کی پیمائش پہ آپ اس کو ختم کر دیں دوسرا ٹیڑا رکھتا ہے میئر کریں ایک دو تین چار پانچ تقریبا پانچ کت اور گہرہی اس کی جو ہے وہ سوا کت ہوتی ہے ون اور ایک کت کا چوتھا حصہ اور لائن سے یہ بلکل ویسے ہی آدھا کت اوپر اٹھے بھی ہوتی ہے اور اس کو باقی کا میزان دیکھیں اگر یہ جو اس کی وائٹنس بنی ہے یہاں سے میں اس کو میئر کروں تو یہ لائن تک یہ بھی دو کت بنتی ہے اور اس کی یہ جو اندر والا یہ جو سفیدی بنتی ہے یہ ایک کت بنتی ہے اور کشش جو ہے وہ اس کی وہی اسی طرح سے میں نے بتایا کہ آپ پانچ کت ڈالیں چار بھی ڈال سکتے ہیں یہ چونکہ گلائی والی شکل ہے تو آپ اس کے ساتھ چار کت بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر کھڑے والی ہو تو اس میں علیف تین کت کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پانچ کت کی ہی چار کی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شکل ٹھیک ہونی چاہیے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہاں تک یہ پانچ کت ہے یہ اس کا میزان ہو گیا اب گول کاف کی جو شکل ہے اس کو ڈرا کرنے کا جو ہے وہ میں آپ کو طریقہ اندازہ بتاتا ہوں کہ کچھ دوستوں کی یہ ٹھیک نہیں بنتی ہے ابھی دیکھئے یہ جو کرو لگاتے ہیں اس کا پہلا اس کا اندازہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک کت اور یہ ایک کت کا پلسٹ آپ نشان ڈالیں نا تو اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے برابر اور اس سے باہر نہیں جانا چاہیے یہ آپ کا ایک کت میں ہونا چاہیے یہ والا سٹوک پھر یہاں سے موٹائی کے ساتھ یہ بتدریج کمزور ہوتا 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 یہاں پہ اس کی کمر بنا دے گا یہاں سے اب آپ نے اندازہ رکھنا ہے کہ یہ ایک کت میں یہ جو آپ نے سٹوک مدولہ بنانا ہے یہ آپ نے اس کو یہ ایک کت میں دینا ہے آپ نے یہ ایک کت گہرائی اس کی دینی ہے آپ نے اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ شکل اس کی خراب ہو جائے گی پھر جیسی طرح سے تیڑی کلم کے ساتھ آپ اس کی دوسرے نیچے والی مد کی شکل بنائیں یہ اب یہاں سے آپ کی یہ جو تے ہے وہ یہ آ جائے گے اب دیکھیں اس کی شکل کہ بلکل پیلنس سی اب کش جوڑنے کا وہی والا طریقہ کے کش کی جو یہ جو اوپر والی سائیڈ میں نے بتائی تھی یہ جو ترن کر کے آتی ہے وہ بلکل اس ترن کر کے اس کے ساتھ آئے تو یہاں سے جب کر کش بنائیں گے ہم اس کی یہ درمیانی حصہ اور یہاں سے یہ اس طرح سے میر کریں یہ دیکھیں ایک قط سے باہر نہیں گیا اور اس طرح بھی ایک قط کی سفیدیس کی پھنسے بھی ایک قط کی آپ نے لازمی رکھنی ہے اگر یہ نہیں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اور تیسری بات یہ کہ یہاں سے یہ جو بناتے ہیں یہ کرو رہنا چاہئے کہتے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم اس کو یہ این کی شکل نکالیں تو یہ پتہ چلے کہ یہ این کی شکل کی طرح بنے ہوئی ہے یہاں سے تو یہ رہنا چاہئے کچھ دوستوں کی یہاں سے کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ این کی شکل صحیح نہیں بانتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو شکل ہوتی ہے وہ یہ کرو آپ نے رکھنا پڑتا ہے اور یہاں سے پھر جو تے ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے اس کو لے کر جاتے ہیں تاکہ زیادہ کمزور بھی نہ ہو اور اس طرح سے اس کو تے کو پورا کر دیتے ہیں میزان میں مشک کیوی ہو تو آپ کے قط ہمیشہ پورے ہی آئیں گے یہ دیکھئے جتنا اس میں تھا اتنا ہی اسی میں آیا ہے یہ سواقت کی گہرائی ہے تو سواقت کی گہرائی آئی ہے یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ میزان میں پورے میزان کو نبطول کر کے اس کے مطابق مشک کرتے ہیں جب آپ ویسی ہی بیٹھ کے مشکیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا میزان وہ آپ کو عزبر نہیں ہوتا پھر کبھی لس چھوٹے بنتے ہیں کبھی بڑے بنتے ہیں کبھی موٹے کبھی پتلے بنتے ہیں اس کا خیار رکھنا پڑتا ہے اصلاح یہ جو گول کاف ہے اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہی والا ہے کہ دیکھئے اب یہ کاف اس طرح سے بنایا یہ بیسیکلی یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قط کا گیب بھی رکھنا ہے اب دیکھئے یہاں سے اگر میں اس کو یہ بناوں تو یہ پوری میری کاف کی نیچے والی پوری شکل بن رہی ہے اور یہ بیسیکلی یہ اوپر کاف کی یہ شکل ہے آپ اس کو دیکھئے گا میں اگر یہاں سے کروں تو یہ میری بیسیکلی کاف الفکا کی شکل ہے جس کو میں نے صرف اتنا بنایا ہے یہ آدھی شکل میں نے بنائی ہے لیکن بیسیکلی یہ پورے کلم والے ہی سٹوک ہے اب یہاں سے دیکھیں اگر اس کو لے کر آئیں تو یہ اوسی کی شکل ہے پیچ میں سے اخذ ہوئی ہوئی ہے اب یہاں سے یہ ایک قط کے گیب کے ساتھ آپ دیکھیں اس کو آپ اب آپ یہ بنا دیں دیکھیں پوری شکل اوسی کی بیچ میں موجود ہے یہ دیکھیں یہ پورا کاف الفکا بھی یہی ہے اور اسی میں سے یہ یہ آدھی شکل اس کی نکلی بھی ہے تو یہ اس میں ایک راز کی بات ہے تو اس شکل کو بھی ذرا اعتیات کے ساتھ بنانا پڑتا ہے یہ دونوں شکلیں چلتی ہیں کاف کی یہ والی بھی وہ والی بھی اور اصولاً تو کاف الفکا کی جو شکل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں معلومات کے لئے بتاؤں کہ کاف الفکا تو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب کہ یہ اگر ہم کاف کی شکل بنائیں آدھے والی اور اس کے ساتھ کاف الفکا بنا دیں یہ مفرد میں تو انہیں ڈالتے لیکن کچھ شکلوں میں یہ ایسے پڑتا ہے اور اس کی ایسے بھی تو شکل بنا سکتے ہیں جب ہم اگلے ساعت پاک میں جائیں گے یہ دیکھیں میں یہاں پہ میں بناتا ہوں اگر میں اس کو یہ والی بنا ہوں الف بنا ہوں جیسے کاف کے ساتھ بے میں نے جڑا بڑے بے جڑی تھی اب اسی کے ساتھ جب میں اس طرح سے لے جاؤں یہ نیچے سے اوپر الف لے گیا اس کو کشت دے دوں تو یہ بھی تو بسکلی کاف الف کا ہی ہے یہ کاف اور اس کے ساتھ یہ الف لیکن اسادزہ کی روایت نہیں ہے اسادزہ نے ایسے قانون وضع نہیں کیے یہ صرف معلومات کے لئے آپ کو بتا رہا تھا یہ ہمارا آج کاف تے کا سبق تھا جس کو ہم نے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی آپ کو بہرین استالیک سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ جتنے دوسرے دوست عباب ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو تاکہ جتنے بھی اس pontos